دل دشیر رہی لیلہ کمان عمر یہی سوچی اب پاس نے آئی جو مہدان کی رضا جو مہدان بس اپنے بازوں کو دکی گرنا بس اپنے بازوں کو دکی عشق بنے اسے امدان تو دانا سلا سلا روما دے بار یہ بات کے بات میں ہمیں شاہ نبی روماں یہ بات کے بات میں ہمیں شاہ نبی روماں آئے مومنوں تینڈا چھتا کی بیاں سے جنگل میں پاٹ ماں کب سربے آوازیں یا ورنہ کوئی ہے نہ کوئی بھائی پاسیں جنگل میں پاٹ ماں کب سربے آوازیں نو چل رہی دے بیاں دے وقت زبان تھا بے چین میں دوت جرک لانتا آتا سے کہیں رے دے یہ مولا غریبوں اللہ کے حبیب کا یار و حبیبوں ایک دم میں دمان نکلتا ہے ابن خریبوں جس کے کلام کو میں اس کا نواسہ ہوں بہنی بھلا کے دعا کرو یا پیاسا ہو بہنی بھلا کے دعا کرو یا پیاسا ہو زہرہ کیے صدا اب سے نوازیں بھی نجی کر گیا نوازیں بھی نجی کر گیا بہنی بھلا کے دعا کرو وعدہ وفا کرو بہنی بھلا کے دعا 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 کرو بھلا کے دعا کرو رکھتا ہے بار بار جائیں کی صدا ہمجھے دھو گناہ گا جائیں کی صدا ہمجھے دھو گناہ گا یہ کا ہے راز روح ہے رسالت پناہ کھا بہنی بھلا کے دعا کرو بہنی بھلا کے دعا کرو اس پر بھی کچھ نہ تلا میں لئے کے اثر و آخ حجر سے کھاٹنے لگا مجھوں کا گلا اس وقت آئی فاطمہ زہرہ کی صدا ہے اے شمر میں اللہ لبے جمر میں خدا یہ ظلم مصطفیٰ کے نواز سے کہاں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی 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 ان لوگوں سے کہا تھا کہ آپ کو بھی چھوٹا حج کیا ہے ابھی حج اکبر باقی ہے سب لوگ پریشان ہو گئے خیان افی اللہ ہماری بیبیاں جاؤں بیوہ ہو گئی بچے یتیموں میں خون میں لطپت ہو کے آ رہے ہیں لیکن آپ کہہ دیں کہ ابھی جہاد اکبر کافی ہے تو کہاں ہاں جہاد اکبر باقی ہے کہ وہ جہاد کا نام جہاد بھی نفس ہے اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کر لیا تو کم کامیام ہو ورنہ یہ جہاد جسے تم جہاد کہتے ہو یہ معمولی جہاد ہے اصل جہاد جہاں ہو 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 نفس لہذا یہ جو بروردگا نے کہا جہاد فی سبی اللہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنے نفس سے لڑنا ہے اپنے نفس سے اس طرح لڑنا ہے جس طرح چوتھے امام سے کسی نے کچھا کہ یا امام آپ نے کیسے صبح کی تو امام نے بڑے ہو کر تفصیلی اس سے گفتگو کی کہا اے پوچھنے والے اب سن جب تمہیں پوچھی لیا ہے تو یہ دوسروں تک بھی اس کو پہنچا دے کہ جب بھی کوئی پوچھے کہ صبح کیسے ہو کس طرح سے ہو دن کیسے ہو تو انہیں کہنا کہ چوتھے امام نے یہ کہا ہے چوتھے امام نے کہا تو میری صبح کو پوچھ رہا ہے درحالی کہ چوتھے امام علی بن حسین نے اس طرح صبح کی کہ ہر طرف سے کئی چیزیں مجھ سے مطالبہ کر رہی ہیں جب میں نے آنکھیں کھولی تو میرا خالق مجھ سے کچھ مطالبہ کر رہا تھا میری اولاد مجھ سے کچھ مطالبہ کر رہی تھے میرے پڑوسیوں مجھ سے کچھ مطالبہ کر رہے تھے یہ معاشرہ یہ سماج مجھ سے کچھ مطالبہ کر رہا تھا کھولا میں سمجھا نہیں کھولا میں نے ایسے صبح کی ہے کہ جس نے مجھے خلق کیا ہے وہ اپنی عبادت مجھ سے طلب کر رہا تھا میں نے ایسے صبح کی ہے کہ جو میری اولاد ہیں وہ مجھ سے کھانے پینے کے لیے پوچھ رہی ہے میں نے ایسے صبح کی کہ میرا پڑوسی اپنے حبت مانگ رہا ہے میں نے ایسے صبح کی کہ یہ صبح میری موت کے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے تو امام نے کہا دراصل انسان کی پوری زندگی چوبیس گھنٹے یہ جہان فی سبیل اللہ کرتا ہے اولاد کے لیے اگر وہ تجارت کر رہا ہے محنت کر رہا ہے تو یہی اس کے لیے عبادت بن جائے گا وہ پڑھائی کر رہا ہے تو وہی اس کے لیے عبادت بن جائے گا یعنی چوبیس گھنٹے وہ عبادت میں رہتا ہے آئیمہ علیہ السلام نے خاص طور پر اسی لیے تعقید کی کہ تذکیہ نفس اس لیے ضروری ہے کہ جب تک تذکیہ نفس نہیں ہوگا تب تک پروردگار کی عبادت کی جو چاشنی ہے جو لطف ہے اسے محسوس نہیں کر سکتے ہیں اور جب اس میں لطف آ جائے گا تو پھر ہمارے سامنے وہ چیزیں آ جائیں گی جو ہمیں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جب وہ عبادت کا لطف آ جاتا ہے تو پھر ماں کہتی ہیں کہ کل بچوں تمہیں سب سے پہلے قربان ہونا ہے جب اس پروردگار کی قربت کا وہ لطف آ جاتا ہے تم ماں کہتی ہے کہ تم کل سب سے پہلے اگر تم نہ مرے تو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی جب وہ لطف آ جاتا ہے تو پھر امام حسین علیہ السلام اصحاب سے کہتے ہیں کہ میں چراغ کو کل کیے دیتا ہوں تم چلے جاؤ لیکن ان کا دل اس طریقے سے محبت اہلِ بیعت اور محبت خدا میں اس طرح وہ محب ہو جاتا ہے کہ اب چراغ کل بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اسی ایمان حسین نے عبادت کی تاثیر اور عبادت کی روح کو بتایا آخری شب میں وہ خیمے گاہ میں مسلے کا بچھانا حالانکہ معلوم ہے کل ہمیں ایک دوستے سے جدا ہو جانا تھا لیکن وہاں کوئی ایک دوستے کو دیدار نہیں کر رہا ہے بہن اپنے اجرے میں بھائی اپنے اجرے میں پروردگار کی عبادت میں مشروع دے کہ کل ہمیں پروردگار کے پاس جانا ہے اور پروردگار جب ہم اسے پوچھے گا تو ہم اسے کیا جواب دیں گے لیکن عربہ عذاب وہ وقت بھی آیا کہ جس وقت کے لئے امام حسین نے خود کہا انا قتیل اللہ براہ انا قتیل اللہ ترشاہ اور یہی نہیں امام حسین کے ایسے مرسیے ہیں کہ مجھے درپا درپا کے مانا مجھے رلا رلا کے مانا میں صبح آشور سے لے کر اسل آشور قدم پر قدل ہوتا رہا میری آنکھوں سے آنسوں تو جاری نہیں ہوئے لیکن میرا دل کتنا غمگین تھا اس باپ سے تم کیا پوچھو گے جس کے گود میں جوان علی اکبر جیسا بیٹا دم توڑ گیا اس باپ سے کیا پوچھو گے جس کے ہاتھوں پر جناب علی اسکر کے دم توڑا اس باپ سے کیا پوچھو گے جس کی باپ کی گود میں عباس نے دم توڑ دیا اس باپ کی دوستی کا کیا پوچھو گے کہ جس کی گود میں حبیب نے مظاہر نے دم توڑا لیکن اسی ایمان حسین جب آخری وقت تھا تیروں پر معلق تھے آپ آپ زین سے زمین پر آتے ہیں اس وقت بھی آپ نے خاک کو جمع کیا خاک کو جمع کرنے کے بعد اپنا سر اس خاک پر رکھا اور پروردگار کا شکریہ ادا کیا نہ پروردگار صبح سے اب تک جتنی قربانیاں دیتا چلایا ہوں چاہے وہ میرے بیٹے علی اکبر کی قربانی ہو چاہے وہ علی اسکر کی قربانی ہو چاہے وہ قاسم کی قربانی ہو چاہے وہ میرے بھائی ابباس کی قربانی ہو پروردگار ان ساری قربانیوں کو قبول فرما دیکھیں وہ وقت آیا کہ جب یہی مظلوع امام اپنے سر کو سجدے میں رکھے ہوئے تھا شمر کند خنجر لیے ہوئے آگے چلا شمر نے کند خنجر امام کی پسے خوشت گردن سے کاٹنا شروع کیا منادی ندا دے گیا علاقت کو دلالحسین بکربلا علاقت زبیالحسین بکربلا آئے آئے مامم اللہ علیہ وسلم موسیقی اللہ علیہ وسلم